بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر ایوب اور آج میں آپ سے بات کروں گا سیزنل افیکٹیو ڈیسورٹر کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا سیزنل افیکٹیو ڈیسورٹر کے سیمٹرمز کیا ہوتے ہیں سیزنل افیکٹیو ڈیسورٹر کے کازز کیا ہوتے ہیں اور اگر کسی کو سیزنل افیکٹیو ڈیسورٹر ہو تو اس کے لیے کون کون سی ہومیوپیتھک میڈیسنز بہت ہی گارگر ثابت ہوتی ہیں جن سے وہ سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے نجات حاصل کر سکتا ہے لیکن یہ سب جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ پائیں تو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر کی اور سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر کیا ہوتا ہے دوستو سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر ڈیپریشن کا ایک ٹائپ ہے ڈیپریشن کی ایک قسم ہے اور اس میں مبتلا شخص کو ہر سال میں ایک ہی مقصود موسم میں ڈیپریشن ہونے لگتا ہے اور عمومن وہ موسم موسم سرما ہوتا ہے سردیوں میں اس کو ڈیپریشن ہونے لگتا ہے مایوس رہتا ہے دن بار اس کا مایوسی میں گزرتا ہے بے قراری ہوتی ہے نید کی کمی ہو جاتی ہے اور جیسے ہی یہ موسم گزرتا ہے تو وہ خود با خود ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا کہ سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر کیا ہوتا ہے تو چلیے اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر کے سیمٹمز کیا ہوتے ہیں اگر کسی کو سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر کا پرابلم ہو تو اس کو ہر سال میں ایک ہی مقصود موسم میں ڈیپریشن ہونے لگتا ہے اس کی نید کم ہو جاتی ہے بھوک کم ہو جاتی ہے نا امید رہتا ہے مایوس ہو جاتا ہے بے قراری ہونے لگتی ہے روز مرا کے کاموں کو کرنے میں بہت زیادہ دشواری محسوس ہوتی ہے اور ان کاموں میں جن میں اس کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے ان کاموں میں اس کو ذرا بھی انٹرسٹ باقی نہیں رہتا اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو ختم کر لے تو یہ سب سیمٹمز ہوتے ہیں سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر کے تو اب ہم جال لیتے ہیں کہ سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر ہونے کے کازز کیا ہوتے ہیں تو سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر ہونے کا سب سے بڑا کاز ہوتا ہے موسم اور چونکہ یہ موسم سرما میں ہوتا ہے تو موسم سرما میں دھوپ کی کمی کی وجہ سے ہمارے دماغ میں پایا جانے والا کیمیکل جو کہ ایک دماغی کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم سیروٹونین کا نام دیتے ہیں اور یہ نیورو ٹرانس میٹر ہوتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے دھوپ میں کمی کی وجہ سے دھوپ کم ہونے کی وجہ سے اس میں کمی آ جاتی ہے جو کہ ڈپریشن کا باعث بنتا ہے تو یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر کی لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک فیکٹر ہے لیکن ایکزیکٹ کازز سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر کے ابھی تک ان ناؤن ہیں میڈیکل سائنس ان کے بارے میں بلکل نہیں جان پائی بس یہ فیکٹر ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو چلیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ اگر کسی کو سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر کا پرابلم ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں اور ہومیوپیتھک میں کون کون سی وہ بہترین میڈیسنز ہیں جن کو استعمال کر کے آپ سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو اس کی سب سے بہترین اور بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے نیٹرمیور ون ایم نیٹرمیور ون ایم اگر کوئی دبلہ پتلا ہو سامنے رنگ کا ہو نمکین چیزیں کھانا زیادہ پسند کرتا ہو اور ہر وقت مایوس رہتا ہو اداس رہتا ہو بولنے کو بالکل اس کا من نہ چاہتا ہو تنہا رہنا زیادہ پسند کرتا ہو نیٹرمیور ون ایم اس کے لیے بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے یہ دو کترے ڈائریکٹلی ٹنگ پہ دیں اور اس کو آپ نے ہر دس دن بعد ریپیٹ کرنا ہے کچھ ہی دیر کے استعمال سے آپ کا سیزنل افیکٹیو ڈیسورٹر کا پرابلم انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا تو اب ہم چلتے ہیں اس کی نیکسٹ میڈیسن کی طرف تو وہ ہے اگنیشیا ٹو ہنڈرڈ اگر کسی کو سیزنل افیکٹیو ڈیسورٹر کا پرابلم ہو اس کو بھوک کم لگتی ہو اور وہ زیادہ روتا ہو اس کا یہ سنٹم یاد رکھئے کہ وہ بہت زیادہ روتا ہو یا اس کو کسی سے محبت ہو اور وہ اس کو نام یہ بہت ہی افیکٹیو ڈیسورٹر ہے یہ آپ دو کترے ڈائریکٹلی ٹنگ پہ دیں اور اس کو آپ نے ہر چوتھے دن ریپیٹ کرنا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دیر کے استعمال سے انشاءاللہ سیزنل افیکٹیو ڈیسورٹر کا پرابلم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا تو اب ہم چلتے ہیں اس کی نیکسٹ میڈیسن کی طرف تو وہ ہے سیمی سی فیوگا ٹو ہنڈرڈ اگر کسی کو سیزنل افیکٹیو ڈیسورٹر کا پرابلم ہو اور وہ بہت زیادہ باتونی ہو تو سیمی سی فیوگا ٹو ہنڈرڈ بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے یہ آپ دو کترے صبح دو شام دن میں دو بار یوز کروائیں آپ دیکھیں گے کچھ ہی دیر کے استعمال سے انشاءاللہ سیزنل افیکٹیو ڈیسورٹر کا پرابلم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا تو اب ہم چلتے ہیں اس کی نیکسٹ میڈیسن کی طرف تو وہ ہے کالی فاس تھرٹی کالی فاس تھرٹی آپ بداؤٹ اینی سیمٹم یعنی بغیر کسی بھی سیمٹم کے بغیر کسی بھی علامت کے یوز کروا سکتے ہیں یہ سیزنل افیکٹیو ڈیسورٹر کے لیے بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے یہ آپ صبح دوپہر شام دن میں تین بار یوز کروایے اس کے استعمال سے انشاءاللہ ایسے ڈی کا پرابلم سیزنل افیکٹیو ڈیسورٹر کا پرابلم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت پھولئے گا اور اگر آپ کسی اور ڈیزیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں کمٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا آن لائن ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں تو اوپر دیئے گے میرے ورسر نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ